اسلام علیکم ناظرین میں عواجد اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے فیس بوک اور یوٹیپ چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے اور آپ لوگ کے زندگی اچھی گزر رہے ہوں گے ناظرین اکرام کل رات گئے یہ اعلان ہوا کہ آئینی ترمیم آج ہی پیش کی جائے گی اور یہ سینٹ کے اندر بھی پیش کی جائے گی اور قومی اسمبلی کے اندر بھی پیش کی جائے گی اس کے بعد سب لوگ حیران ہو گئے کہ آخر یہ کیا ہوا اور اس طرح حکومت نے بھی یہ اعلان کیا کہ ان کے پاس نمبر پورے ہیں تو پھر اس کے بعد پاکستان ٹیریکنگ صاحب کی دوڑے لگی اور انہوں نے اپنے امینے اس کے اوپر پیرہ دینے کے لیے کوشش شروع کی اگر امینے کے پاس جا رہے ہیں کوئی دوسرے امینے کے پاس جا رہے ہیں کوئی تیسرے امینے کے پاس جا رہے ہیں ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کس کے ساتھ ہیں کیا آپ اپنے پارٹی کے خلاف تو نہیں جا رہے ہیں یہ سب کچھ رہا ہے لیکن میج شروع ہونے سے پہلے امینہ خان صاحب نے یہ میج آدھا جیت لیا ہے انہی تاز شروع ہونے سے پہلے جنہوں نے یہ میج آدھا جیت لیا ہے یہ آپ ان کے سامنے رکھیں گے کہ آخر انہوں نے یہ سب کچھ کیسے کیا ہے خبر بتنفا کے اسمبلی کے حوالے سے کچھ دن پہلے آپ نے ایک خبر پڑھے دیا اور اس خبر میں یہ کہا گیا تھا کہ خبر بتنفا کے اسمبلی کے اندر جتنا بھی پاکستان تاریک انساط کے عراقین ہیں ان کے جونب وہ ایک دوسرے کے بہت سخت خلاف ہے اور وہاں پہ بہت زیادہ مخارفات ہے لیکن آج جو تازہ خبر آئی ہے اس نے سب کو حیران کر دے کہ آخر یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے یہ میں آپ ان کے سامنے رکھوں کی آخر یہ کہ پہلے میں رہا اسے پاکستان تاریک انساط کے عراقین اسمبلی کی گریبتاری کے بعد پڑھی آئی خبر بتنفا کے اندرونی اختلافات میں کمی آنے لگی ہے گریبتاریوں کے بعد ثابت سبائی وزیر شاکیل خان اور جنیت اکبر سمیت ناراض رہنمادی وزیر علاہ امین گنڈاپور کے ساتھ ایک پیچ پر آ گیا ہے برطرف وزیر شاکیل خان نے اسمبلی اجلاس میں سرکاری حکام مخالف بیان دے دیا ہے ذرائع کے مطابق سرکاری حکام کے مخالف بیان دینا علی من گنڈاپور کا تاہ شاکیل خان نے اسمبلی اجلاس میں حکومت کے خلاف خطاب کرنا تھا لیکن عراقین اسمبلی کی گریبتاریوں کے بعد شاکیل خان نے سبائی حکومت کے خلاف بیان دینے سے گریس کیا انہوں نے اس چیز سے اچناب کے کہ یہ صحیح وقت نہیں ہے یعنی اب یہ مناسب وقت نہیں ہے کہ ان کے خلاف اس قسمتی بیان دی جائے پانٹ ذرائع کا بتانا تھا کہ امین جنید اکبر نے بھی سبائی حکومت کے خلاف جلسے کرنے تھے تاہم موجودہ صورتحال کے پیش نظر امین جنید اکبر نے بھی اپنا پیسلہ مؤخر کر دیا اور موجودہ صورتحال کی تناظر میں آلی من گنڈاپور کے حق میں بیان اب آتا ہے اور ایک آور بڑی خبر ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور یہ بڑی خبر بھی بہت زیادہ حیران کن ہے یعنی انصدار دیتشت کرتی عدالت کے جتنے پارلیمنٹ ہاؤس کے گریتار پیٹی آئی اور اس کے اصل وجہ کیا بنیوں نے کیوں معذرت کر لی یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں شیر عبدالمروز شاہد 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 اکرم زیر قریشی اور دیگر کی درپاس زمانت پر انصدار دیتشت کرتی عدالت کے ڈیوٹی جج تاہر عباس سپیرہ نے کہا کہ پرانسیکیوٹر راجہ نوید نہیں آیا اس لئے سماعت ایک دن بعد ہو جائے گی جبکہ وقیل صفائی کا کہنا تھا کہ ایمینیز سب جیل میں ہیں مگر شیف شاہین اور دیگر ورکر تو جیل میں ہیں مقدمہ میں پولیس آئلکار کو مارنے کا ذکر ہے مگر سات میڈیکل سرٹیفیکیٹ موجود نہیں ہے شیف شاہین پر پسٹول کا الزام ہے مگر بڑا عام کی ایک ڈنڈے کی صرف ہوئی ہے یعنی ان سے ایک ڈنڈا برامت ہوا ہے لیکنیٹوں پر اضان پسٹیز کے پسٹول کا ہے اسلام آئی کورڈ نے شیف ظلم روض کی کسی بھی مقدمے میں بغیر اجازت گریبتاری روک دی یہ بھی بہت بڑا خبر ہے پاکستان دریجن صاحب کے لیے اور شیف ظلم صاحب کے لیے اسلام آئی کورڈ کے جسٹس سمن رفعت امتیاز نے شیف ظلم روض کی درخواس پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا جس میں عدارت میں پی ٹی آئی رینما کو کسی بھی مقدمے میں بغیر اجازت گریبتاری کرنے سے روک دیا ہے آپ کو مولانا فضل رامان صاحب کے حوالی سے بتاتے یہ تو پاکستان دریجن صاحب کے حوالی سے خبر رہتے ہیں مولانا فضل رامان صاحب کو آپ جانتے ہیں کہ وہ کافی عرض سے حکومت کا حصہ رہتے ہیں لیکن پچھلے حکومت سے وہ حکومت کا حصہ نہیں رہے یعنی وہ پچھلے حکومت میں عمران صاحب کے دورے حکومت میں بھی وہ حکومت کا حصہ نہیں تھے اور اب بھی وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے اب مولانا فضل رامان صاحب کے پاس دو راستے ہیں ایک راستہ تو ان کے پاس یہ کہ وہ مراعات لے اس حکومت سے یعنی اس آئینی ترمیمیں اس حکومت کے ساتھ دے اور ان سے کچھ نہ کچھ چیزیں جو نہ وہ لے اور دوسرا پھر ان کے پاس یہ کہ وہ اپنے سیاست کو ختم نہ کرے بلکہ آنے وقتوں کے لیے یعنی آنے وارے وقت میں وہ اپنے سیاست کو آگے لے کر جائے یعنی اگر یہ حکومت کے ساتھ دیتے تو خبر تنخواہ کے اندر ان کی سیاست تو بالکل ختم ہو جائے گی اگر یہ عمران خان ساتھ کے ساتھ دیتے تو خبر تنخواہ کے اندر ان کو ایک نئی روح مل جائے گی اور ان کی سیاست جوانا جوانا دوبارہ اوبر جائے گی خبر تنخواہ کے اندر اور انہوں سے سکروں کے اوپر جوانا وہ عمران خان ساتھ کے ساتھ ایجیسمنٹ کر سکیں گے مولانا صاحب درامان صاحب کی اس وقت مجبوری بھی ہے اور ان کے اوپر جو پریشر ہے اور عوام کا جو پریشر ہے اس کو ایسا ہے وہ اس حکومت کے ساتھ بھی نہیں دے سکتے اگر ہم بات کرے تمہیں سمدی کے ایک عومی سمدی میں آپ جتنے بھی ہمارے پاس دیجیٹل جرنلسٹ ہے ان کو اندر جانے کی اجازت بھی نہیں ہے یعنی ان کے اوپر یہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ آپ جو نا پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر نہیں جا سکتے وہاں پر جتنے بھی ایمینیز یا ایمپی ایز موجود ہوتے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر وہاں پر آپ نے ان کے انٹرویو کر سکتے ہیں وہاں پر آپ دیجت سکتے ہیں اس کے سن وجہ یہ ہے کہ جتنا بھی جو دیجیٹل میڈیا یا پرنٹ میڈیا ہے اس کو تو آل لیڈی کمپرومائز کر دیا گیا ہے اور یہ جو دیجیٹل میڈیا اس کو کمپرومائز کرنا ہے ان کے بھی آسان نہیں ہے ان کے بس کے بات نہیں ہے اس وائے سے وہ ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں لیکن کالا رانس ناولہ صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے پاس آئینی ترمیم کے لیے نمبر پورے نہیں ہے پھر اس کے بعد عظم نظر طورہ جو وزیری قانون ہے انہوں نے کہا کہ ہم جو نے کسی بھی صورت میں یہ آئینی ترمیم جو نے نہیں لائیں گے اور پھر اس کے بعد کل اچھا نہ کہا خواجہ صاحب صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس نمبر پورے ہے اور آج ہر حال میں جو نے یہ آئینی ترمیم جو نے لائے جائے گے یعنی ہفتے کے دن لیکن پھر کیا ہوا کہ یہ ہفتے کے دن جو نے یہ پیش نہیں کیا گیا ہے یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ رکھتا ہوں کہ بلکل آئی ترمیم ہوگی ہفتے والے دن ہوگی نمبر ہمارے پاس پورے ہے پھر تمام میڈیا چینلز کو بھی خبر دی گئی تھی قائنی ترمیم فیش ہونے کا آج امکان ہے آپ کے نئی خبر آئیے یہ بڑی انٹرسنگ خبر ہیں اہران کن بھی ہوگی اگر آپ یہ خبر سنیں گے تو آپ لوگوں کے لئے بھی بڑی خیران کن خبر ہوگی اس میں شبا شریف صاحب نے ننلی کی پارلیمانی پارٹی کو اعتماد میں لینا ہے اور یہ اجلاس آج شام سات بجے وزیراعظم حاوث میں طلب کر لیا ہے پہلے عراقین کو اعتماد میں لیں گے اور پھر جنہوں نے ان کو روٹے شوٹی بھی دیں گے اور پھر ان کو مطمئن بھی کریں گے مولانا پزر رہمان صاحب سے کل رات اس آگارہ مخسن نقی کی ملاقات ہوئی ہے آپ نے زور دیا کہ چیف جسٹس کی مددی ملازمت بڑھا دی جائے آپ ہمیں ساتھ دیں حاصل علی ذرداری صاحب نے بھی ان سے ملاقات کی اور عزیراعظم شبا شریف صاحب نے ان سے ملاقات کی بھی اور اس سے آئینی ترامیم کے حوالے سے انہوں نے ان کو بتایا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ دیں لیکن عزیراعظم صاحب نے کھل دوبارہ جو نا مولانا پزر رہمان صاحب سے ملاقات کی وزیراعظم شبا شریف صاحب نے رات گئے خانونی ٹیم کے حمراہ جماعت علماء اسلام جے یو آئی پے کے سروراہ مولانا پزر رہمان صاحب سے ملاقات کی ذرائع کے مطابق رات گئے وزیراعظم اپنی خانونی ٹیم کے حمراہ مولانا پزر رہمان صاحب کی رہائشگاہ پہنچے جہاں انہوں نے پزر رہمان سے ملاقات کی وزیراعظم شبا شریف صاحب نے آئینی ترامیم سے مطالق مولانا پزر رہمان کو آگاہ کیا جس پر مولانا پزر رہمان صاحب کے کہہ رہا تھا تو اس کے بعد جنہاں ہم اس کے اوپر سوچ وچار کر سکتے ہیں جب تک یہ مصبت ہمارے پاس نہیں پہنچتے تب تک ہم اس کے اوپر سوچ وچار نہیں کر سکتے ہیں یہ مولانا پزر رہمان صاحب نے ان کو کہا ہے مولانا پزر رہمان صاحب کا کہہ تھا کہ جیجز کے مندر ملازمت یا تعداد بنانے پر حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے جبکہ وزیراعظم نے مولانا پزر رہمان صاحب کو آئینی سے ملیتے سمیم کورٹ کی جیجز کے مندر ملازمت کے حوالے سے آئینی ترمیم کا مجووزہ یہ اصل میں یہ مجووزہ کیا ہے یہ میں آپ لوگے سامنے رہے دو مجووزہ پیکر آج کم اسمبلی میں پیش نہ کیا جانے کا امکان ظاہر کیا جارہ ہے آئینی ترمیم کا مجووزہ آج کم اسمبلی میں پیش کیا جانے کا امکان تاہم بزرش شروع وزیر دفاع نے تصدیق بھی کی تھی تاہم اب یہ اطلاعات ہے کہ آئینی ترمیم کے مجووزہ آج کی بجائے کل برزیتوار کو پیش کرنے کا امکان ہے ظرائے نے کہا کہ دورانی دو عراقین اسمبلی کی بیرونی ملک ہونے کی وجہ سے آئینی ترمیم کا مجووزہ پیکر پیش نہیں کیا جائے گا حمدہ شباز شرط آپ آج فرانس سے وطن واپس آج ہون جائیں گے جبکہ مولانا عبدالہیدری صاحب آج چین سے وطن واپس آ جائیں گے اللہ حکومتی ذرائع کا دعوی کیا یعنی ترمیم کل پارلیمنٹ ہاؤس میں پیش کی جا سکھی کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس انہیں کل بلائیں جانے کا امکان ہے یعنی دوار کے دن جو نہ یہ واردات وہ ڈالیں گے حکومت کو آوانی بالے میں بھی بہت زیادہ مشکلات تھے اور ان کو قومی اسمبلی میں بہت زیادہ مشکلات تھے حکومتی ذرائع کے مطابق حکومت کو سینٹ میں چونسٹھ عراقین کا حمایت ہے جے یو آئی کے فائن وٹ حکومت کو اگر پڑ جائے حکومت کی تعداد جنب وہ چونسٹھ ہو جائے گی حکومت کا کہنہ ہے کہ جے یو آئی کا حال ڈالنے کا پرسلہ انہوں نے نہیں کیا اگر جے یو آئی حمایت کا اعلان بھی کرتے تو حکومت کو ایک اوٹ کی کمی پڑھے گی ایک اوٹ کی کمی ان کو کس طرح پڑھے گی کیونکہ چیئرمنٹ سینٹر یوسف رضاگیلانی صاحب جنب وہ اس میں ووٹ نہیں کر سکیں گے چیئرمنٹ کے ایوان میں موجود کی گئی صورت میں کوئی اور چیئرمنٹ کی کرسی پر بھی نہیں بیٹھ سکتا یہ ایک تکنیکر ایشو ہے جو ان کے سامنے آ چکی ہے سینٹ میں حکومت کے پاس تیاسا تو اٹھ رہے جائیں گے سینٹ میں ایک اوٹ جوالا وہ کیسے پورے کریں گے اور وہاں پہ جوانا مزہ کی بات نہیں کہ وہ اپوزیشن کا بھی کوئی بندہ نہیں بٹھا سکتا ہے کیونکہ اگر اپوزیشن کا کوئی بندہ وہ وہاں پر بٹھائیں گے تو ممکن ہے کہ وہ بندہ جو انہا اس کو موخر کرے اس اجلاس کو اور وہ کہیں کہ پچاس سال بعد انہوں نے یہ اجلاس ہم دوبارہ بلائیں گے یا پچیس دن یا پتیس دن بعد انہوں نے اس کو بلائیں گے تو ان کے لئے بڑے مسائل ہو جائیں گے حکومت کا یہ دعویٰ کہ پرچستان عوامی پارٹی کے چار ایمکیوں کے اور این پی کے تین تین اٹھ بھی حکومت کے حق میں جائیں گے جبکہ نشنل پارٹی پی ٹی آئی بی این پی اور مجلسی وادت المسلمین جو اس وقت پوزیشن میں ہیں پلسپارٹی کے اگر بات کرے تو ان کے پاس سینٹ میں چوبیس سٹ ہے اور مسلم نگن کے پاس جو انیس سٹ ہے جو نا موجود ہے یعنی اب بھی اس وقت جو نا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو نا وہ بہ آسانی جو نا یہ قانون پاس کریں گے کیونکہ اب بھی ان کے پاس اگر مولانا پندرامان صاحب ان کے ساتھ دے اول تو مولانا پندرامان صاحب ان کے ساتھ نہیں دے رہے اگر وہ ساتھ بھی دے پھر ان کے پاس ایک سیف جو نا کھم پڑ جائے گا اور یہ ایک سیف وہ کہاں سے لائیں گے کیونکہ چیرمین سینٹ ریفشن پر اگر سینٹ کے اندر موجود ہے تو وہ اس کے سیف کے اوپر کوئی بندہ بیٹھ بھی نہیں سکتا اور اس جو نا اوٹ بھی نہیں کر سکتے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے موجودہ حکومت کے لئے تو دیکھتے کہ کال کیا ہوتا ہے تو اگر تو دیکھتے کم جائے جائے گیا